موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تصوب پر لکھی ہوئی کتاب اکمال و شم پر گفتگو کر رہے ہیں آج کا جو عنوان ہے وہ ہے مجذبین اور سالکین میں کیا فرق ہے اس جگہ پر مصنف صاحب شیخ رامت اللہ علیہ کی فرمان کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں ان میں جو حق کے وجود سے اشیاء کے وجود پر دلیل لاتے ہیں اور ان میں جو اشیاء کے وجود سے حق کے تعلیل لاتے ہیں بڑا فرق ہے جس نے وجود حق جلو علیہ سے اشیاء کے وجود پر استدلال کیا اس نے وجود واجب کو اس کے مستحق کیلئے سمجھ کر محدثات کے وجود کو اس کے اصل کے وجود سے ثابت کیا اور محدثات کے وجود سے جو وجود سے وجود حق جلو علیہ پر استدلال کرنا محجوب ہونے اور واصل بارگاہ نہ ہونے کی سبب سے ہے ورنہ کب ورنہ وہ کب غائب ہے جو اس پر استدلال کی ضرورت ہوا اور کب دور ہے جو آثار سے آثار اس طلق پہنچا دیں شیخ رامت اللہ علیہ کے اس فرمان کو مزید وضاحت کرتے ہوئے محسنف صاحب لگتے ہیں یعنی یہ ارشاد بھی مجذوبین اور سالکین کے حال میں ہے مجذوبین کو چونکہ اول ذات پاک مکشوب ہوتی ہے اور باقی مخلوقات و مصنوعات و اسما واصفات سب ان کے نظر بصیرت سے غائب ہوتی ہیں تو جب ان کا نزل ہوتا ہے اور اوساب و اسما اتر کر مخلوقات و مصنوعات کے مشاہدے میں آتے ہیں اور آفاقہ ان کو ہوتا ہے تو حق کے وجود سے اشیاء کے موجود ہونے پر دلیل لاتے ہیں یعنی اول نظر حق پر ہوتی ہے اور اس سے استدلال کر کے اشیاء کا وجود ثابت کرتے ہیں اور سالکین ان کے برقس ہیں کہ ان کی نظر میں ابتداء اغیار یعنی مصنوعات کا وجود ہوتا ہے ان سے استدلال کر کے سانے تک پہنچتے ہیں تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے جس نے حق جلو علا شانو کے وجود سے اشیاء کے وجود پر استدلال کیا اس نے وجود کو اس کے مستحق کے لئے ثابت کیا اس لئے کہ وجود حقیقی اسی کے لئے ثابت ہے اور باقی اشیاء حقیقتن معدوم نہیں ہیں معدوم مرز ہیں اور مجازن موجود ہیں تو اس شخص نے اصل یعنی خالق تعلق کے وجود سے مخلوقات و محدثات کے وجود کو ثابت کیا اور جس نے اشیاء کے وجود سے اکتے وجود پر استدلال کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص حقیقی وجود جس کے لئے ثابت ہے اس کے بارگاہ عالی سے دور اور محجوب ہے اور واصل نہیں اس کی نظر میں مخلوقات کا وجود ہے جو واقعے میں معدوم اور مجازن موجود ہے تو معدوم شے سے جو موجود پر استدلال کرتا ہے اور مخفی سے ظاہر پر دلیل لاتا ہے اس لئے کہ وہ موجود حقیقی اور ظاہر حقیقی سے دور ہے اور اگر ہم اس کو دور اور محجوب نہ کہیں اور اس کے استدلال کی وجہ سے موجود حقیقی کہ دور ہونے اور غائب ہونے ان کو ٹھہراویں تو وہ کب غائب ہیں یعنی وہ غائب ہی نہیں کہ جو اس پر استدلال اور دلائل کی ضرورت ہوں اور وہ دور کہاں ہے کہ آثار ظاہرہ وہاں تک ہم کو پہنچائیں اس کی شاند تو یہ ہے کہ وہ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب تر ہے اور عرشے کے ظہور سے زیادہ اسی کا ظہور ہے اسی استدلال خود اس دلیل لانے والے کی دور ہونے اور محجوب ہونے کو بتا رہا ہے تنبیہ تنبیہ جاننا چاہیے کہ استدلال سے مراد یہاں وہ عقلی استدلال نہیں جو علوم استلاحیہ میں ہوتا ہے بلکہ ذوق و وجدانی ہے شکرامت اللہ علیہ کے مزید فرمان کو نکل کرتے ہوئے لکھتے ہیں آیات شریفہ لَا يَنْفَقْزُوا سَعْتِ مِنْ سَعْتِ یعنی خرچ کریں اہلِ وسط اپنی وسط سے کا مزداق و اسلام بارگاہ آلی ہے بارگاہ بارگاہ کا حال ہے اور آیت شریفہ وَمَنْ قَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ یعنی جس پر رزق تنگ ہو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا اس میں سے خرچ کریں کا مزداق اس کی طرف سیر کرنے والوں کا حال شکرامت اللہ علیہ کے اس فرمان کو مزید وضاعت کرتے ہوئے مصنف صاحب لکھتے ہیں آیت کریمہ لَا يَنْفَقْزُوا سَعْتِ مِنْ سَعْتِ وَمَنْ قَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلِي أَنفَقْ مِمَّا أَنَا عَتَعُ اللَّهِ مطلقہ عورتوں کے بارہ میں ہیں جو بعد طلاق کے بچے کو دودھ پلاویں اور ان کو عجرت دی جائے اس لیے کہ اس بچے کا خرچ باپ کے ذمہ ہے اگر وسط والا ہے تو اپنی وسط سے ماں اور بچے پر خرچ کریں اور جو تنگ دست ہو تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کریں مصنف صاحب رام طلال علیہ اس آیت کے مضمون کو عام کر کے اپنے مطلب پر دعست دلیل لاتے ہیں اس لیے کہ گو نزول اس آیت شریفہ کا خاص مضمون ہے مگر الفاظ تو عام ہی ہیں یا یوں کہو کہ اس پر کیاس اور اعتبار فرما کر اپنا مضمون اس سے اقتباس فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا اول حصہ یعنی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ گنجائش والے کو چاہیے اپنی گنجائش سے خرچ کریں تو حال ان حضرات کا ہے جن کو وصول و مشاہدہ کی دولت میں سر ہو گئی کہ ان کی قلب کو غیر اللہ کے رویت سے خلاصی آسل ہو گئی اور توحید کے وسیع میدان میں پہنچ گئے اور ان کی نظر کی مصافت بے انتہا وسیع ہو گئی اور علوم و اسرار الہیہ ان پر کھل گئے وہ یا وہ بڑی گنجائش اور وسط والے ہو گئے اب ان کو چاہیے کہ اپنے علوم و واسع سے خرچ کریں اور دوسروں کو پہنچا دیں اور جس قدر چاہیں پہنچا دیں کمی نہ ہوگی اس لئے کہ ان پر علوم وغیر ممتہا متناہیہ کا باب مفتو ہو گیا ہے اور اس آیت کا دوسرا حصہ یعنی جس پر رزق تنگ ہو اس کو چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کریں ان حضرات کے حال میں ہے جو ابھی سیر و سلوک میں ہیں اور مقام مشاہدہ تک نہیں پہنچے اور ان کے دل کی نظر نے اغیار کے دیکھنے سے ابھی خلاصی نہیں پائی ہے اور ابھی تک وہ رسوم و خیالات و اوہام باطلہ کے تنگ کچھے میں مقید ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے علم ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے اپنی بساط کے موافع کرچ کریں اور دوسروں کی احمداد کریں لیکن یہ حضرات جس قدر چاہیں اور جس جہد چاہیں خرچ نہیں کر سکتے اس لئے کہ ان کا سرمایہ بہت کم ہے اور ابھی تک محدود دائرہ میں ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو اللہ عبس